اسرائیل پر ہماس کے خوفناک حملے ہیں بلکہ بدترین ٹیررزم اور سیویجری کے بات دنیا میں بہت ساری نئی بیسیں جنم لے رہی ہیں کہ آفٹر آل یہ جو ڈیماؤکریسی کا عمل ہے یہ کتنا بائیدار ہے کیونکہ غزہ کی پٹی کو ڈیموکریٹک طریقے سے ہی ہماس رول کر رہا تھا اور شاید ابھی بھی کر رہا ہے لیکن اس ڈیموکریٹک ریپیزنٹیٹیو نے جس طرح نہدے اسرائیلیوں کا خون بہایا جس طرح کی بربریت اور دہشتگردی کا مظاہرہ کیا گلے کاٹے بچوں کے بوڑوں کے کوئی وار نہیں کی ہماس نہیں سمپلی ایک میوزک کانسرٹ میں گھسکے جس میں کئی غیر ملکی بچے بھی تھے ان میں سے سینکڑوں کے گلے کاٹے ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی یہ ہے ڈیموکریٹک موڈل آف ہماس صرف یہی نہیں اب ویسٹرن ورڈ کو بھی دیکھ لیجئے جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر ڈیموکریٹک کے نام پہ ہماس کی بربریت کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ چاہے نیو یارک ہو چاہے کینیڈا ہو ٹورانٹو ہو انگلنڈ ہو لندن کی سڑکیں ہو فرانس کے شہر ہو پیریس کی سڑکیں ہو ان پہ یہ لوگ ہماس کے حق میں جلوس نکالتے ہیں اچھا ہمیں اپرینلی یہی بتاتے ہیں کہ یہ ہماس کے حق میں نہیں ہے یہ فلسطینیوں کے حق میں ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہیں تو اسرائیل کے خلاف آپ بینر لے کر آ رہے ہیں تو جو ہماس نے بربریت کی تھی ذرا اس کے بھی آپ آدھے تداد میں بینر لے آئیے پھر تو ہم سمجھے کہ آپ سچے اور کھرے ہیں آپ ہماس کی مخالفت کر رہے ہیں اب یہ کہنا جمہوریت کے نام پہ ہماری آنکھوں میں دھول جونکنا کہ جناب نہیں ہم تو صرف اسرائیلیوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں ہماس کی حمایت نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہماس نے جو کچھ کیا تھا ذرا اس کے خلاف جلوس لے کر آئیں ایسا نہیں ہو رہا یہاں پہ ووٹ بینک کی پولیٹیکس اتنی شدید ہے کہ وہ سب بھی جو ہمارے پولیٹیشن بھی ہیں لیفٹ کے گورے اور مین سٹرین کینیڈین امریکن وہ بھی بول رہے ہیں جی بہت برا ہو رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ اف کورس اسرائیل کا یہ جو خوفناک آپریشن ہے وہ ہماس کی جو ایک میکسیمم لو لیول کی جو ٹیررزم ہوتی ہے اس کے بعد تو پھر ہوگا نا اور پھر ہماس ڈیموکریٹیکلی اس کو رول کر رہا ہے اب ایک کتاب تھی جو میں یہاں پہ آپ کو فرانسس فوکویاما کی The End of History and the Last Man بڑی اچھی کتاب ہے جب یہ کتاب میں نے کوئی بیس پچی سال پہلے پڑی تھی تو یہی تھا میرا خیال کہ جو جمہوریت ہے چونکہ ڈیموکریسی انہوں نے اس میں یہ تھیسس پیش کیا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی is the best and the final way for mankind یہ ہے اس کا تھیسس میں سے اگری تھا کافی حد تک آج بھی اگری ہوں لیکن ڈیموکریسی کے جو شکل ہو گئی ہے وہ نہیں رہی جو فرانسس فوکویاما کہتے ہیں وہ ڈیموکریسی چینج ہو گئی اب فوکویاما کی بہت سری ایسی کتابیں آئی ہیں جن میں وہ خود یہ کوئیسشن اٹھا رہے ہیں کہ بھئی میں نے یہ بیس پچیس تھیس سال پہلے ایتھیسس تو دیا تھا لیکن اب وہ ڈیموکریسی ہماری identity politics ہے اب دیکھئے نا اب چین میں جیسا بھی نظام ہے میں اسے اگری تو نہیں کرتا لیکن اس طرح کی ٹیرورزم چین میں ہو نہیں سکتی ذرا سی کوشش کوئی ہوئی وہ سنکیانک میں کچھ جہادیوں نے کیا پھر اس کے بعد وہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے مطلب وہاں پہ وہ quote on quote so called concentration camp بنے ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز میں لیکن جو کچھ یہ غزہ کی پٹی میں ہو رہا ہے جو آئیسس نے سیریہ عراق میں کیا تھا ایلیسٹ ڈیموکریسی کے نام پہ یہ تو نہیں چائنہ میں ہو رہا ہے جی سی سی کے کنٹیز آپ دیکھ لی تھی جو افکورس قطر ہو یو اے ای ہو سعودی عرب ہو مجبوری ہے ان کی کہ وہ ہماس کے حق میں تو خیر نہیں بول رہے لیکن وہ بہرحال ان میں سے قطر جو ہے وہ ہماس کی لیڈرشپ کو بھی اپنے اندر بنا دیئے ہوئے ہیں وہ سب وہاں پہ چل رہا ہے لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کی وجہ سے ہماس کے وہاں پہ ایک ایک لاکھ کے جلوس نکل رہے ہوں اگر ایسا شروع ہو گیا جی سی سی میں تو وہ بچائرے جو ٹین پرسنٹ شہد جو عرب رہتے ہیں جی سی سی میں وہ تو سڑک پہ آ جائیں گے سڑک پہ بیٹھ کے میں کیا کہوں سنگترے اور کیلے بیچیں گے اور جو نوے فیر صد ایڈنٹیٹی پولیٹکس والے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ اپنے کام کاج بنا رکھے ہیں جو وہاں پہ محنم مزدوریہ بھی کرتے ہیں وہ وہاں پہ ایم پی بنے بیٹھے ہوں گے جمہوریت کی وجہ سے اور وہ جو نیٹیو عربز ہیں وہ ان کا تو وہ وہاں سے جنازہ نکل جائے اب دیکھئے جو خود ہمارے کینیڈا امریکہ آسٹریلیا کے جو نیٹیوز ہیں وہ جو اب شاید ہارلی ایک پرسنٹ بھی نہیں رہے وہ اسی جمہوریت نے ان کا بوریا بستر گول کر دیا ہے میں جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں لیکن اس تنازع کی وجہ سے جو اسرائیل کا تنازع ہے اور یہ جو کتاب میرے سامنے ہیں اور بہت ساری کتابیں ہیں وہ مجھے اب یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہیں کہ کیا جمہوریت دنیا کے ان ریسٹ کو آگے سپورٹ کر رہی ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ میں جو پریکٹسنگ جمہوریت اس کی بات کر رہا ہوں جو ڈیموکریٹک سپیرٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہا کیا وہ ان ریسٹ کر رہی ہے دنیا کو بلکل کر رہی ہے یہ یوکرین اور روس کی جنگ دیکھ لیجئے اس میں ویسٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں جمہوریت لانی ہے یوکرین میں یوکرین تباہ ہو گیا آدھا اور انڈریسٹ یہ انڈریسٹ ہے یہی اگر جمہوریت جو پریکٹسنگ جمہوریت ہے اگر آپ وہاں پہ میڈل ایسٹ میں اس کے پریکٹس کروا لیجئے تو وہ جو پرامن سی جگہیں ہیں جہاں ہم جاتے ہیں دبائی ہو دوہا ہو قویت ہو وہ برباد ہو جائیں مطلب اب مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ ریالیٹی ہے ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہم نے جو یہ تیہ کر لیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرائزڈ رولز ہیں اب ہمیں انہی کو ماننا ہے نہیں دنیا بدلتی ہے فیلوسفیز جو ہیں یا جو پولٹیکل تھیوریز جو ہیں جب پریکٹس میں آتی ہیں پھر ان کے پروز اور کون سامنے آتی ہیں بہرحال یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بحث ہے کہ اس جمہوریت نے جو جمہوریت ہم نے غزہ میں دیکھی وہ حماس کی لیڈرشپ کی صورت میں ٹیررزم کی صورت میں سامنے آئے ہم نے یہی حشر ایجپٹ میں بھی دیکھا تھا اور یہی حشر جو ہے جمہوریت کے نام پہ جو کرپشن ہے خوفناک وہ دور نہیں ہو سکتی وہ ہم نے دیکھی یوکرین میں پہلے بھی دیکھی اور اب تو یوکرین کی تباہی دیکھ رہے ہیں ہمیں اب سمجھنا ہوگا نئی بحثیں جنم لینا ہوگی ان کو سپیس نئی بحثوں کو سپیس دینا ہوگی کیونکہ جمہوریت اپنی سپیرٹ کے بغیر بیکار ہے اور یہ کہنا کہ جی جمہوریت کی سپیرٹ قائم کی جا سکتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہنڈر پرسنٹ قائم کی جا سکتی ہے فیفٹی پرسنٹ بھی قائم ہو جائے تو بڑی بات ہے اب اس سے بھی کام ہوگی ہے کینیڈا میں جمہوریت ہمیں بہت پسند ہے بہت اچھی ہے مگر اب جمہوریت کا جس طرح ڈیٹورییشن ہو رہا ہے اس ڈیٹوریشن میں دیکھ لیجی آپ گلوریفکیشن آف ٹیررزم ہو رہی ہے بینر لگ رہے ہیں جی انڈین کانسلیٹ کو ہم بند کر دیں گے کانسل جنرل کو ہم مار دیں گے جو ہائی کمیشنر ہم مار دیں گے اور یہ گلوریفکیشن آف ٹیررزم کو سپورت ہو رہا ہے وہ حماس کی جو گلوریفکیشن ہے وہ اس کی گلوریفکیشن ہو رہی ہے اور وہ خالصانی کچھ لیڈر ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حماس والا جو سٹائل ہے بھارت میں کریں گے یعنی یہ جمہوریت کے نام پہ کینیڈا میں in the name of democracy in the name of freedom of expression hatred وائلنس کو accept کیا جا رہا ہے کیونکہ ووٹ بینکس ہیں تو سیچویشن بڑی گمبیر ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں نئی بیسیں create کرنا ہوگی ہمیں جی سی سی کے جو کنٹریز ان کا مارڈل دیکھنا ہوگا چائنہ کی وہ جو کمیونزم سوشلزم وہ نہیں رہا میں اس کی سپورٹ نہیں کر رہا لیکن برحال انہوں نے اپنی سوسائیٹی کو elevate کیا ہے 1.4 بیلین لوگوں کو انہوں نے بہت سارے مسائل سے نکالا ہے اگر ہم 40 50 سالہ پہلے کا چائنہ دیکھیں اور آج کا چائنہ دیکھیں ایشوز بھی ہیں تو کیا ایشوز اب جمہوریت میں نہیں ہیں کہ ٹیررزم گلوریفائی ہو رہی ہے تو انسانیت میں نئے نئے راستے نکالنے ہوتے ہیں نکالنے ہوں گے اور یہ جو کتاب ہے جس کو بنیاد بنا کہ میں آج کا vlog کر رہا ہوں فرانسس فوکو یاما کی بہت اچھی کتاب جمہوریت کی سپیرٹ کو سمجھ نے کے لیے بہت امدہ کتاب ہے اور اس کتاب کے پڑھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت بہت اچھا مارڈل ہے مگر پریکٹیکلی وہ مارڈل نہیں رہا پریکٹیکلی جمہوریت ووٹ ڈالنے کا اور ووٹ پالٹکس کی مینوورنگ کا نام ہے اس کے ساتھ ایڈنٹیٹی پالٹکس اس کے ساتھ گلوریفکیشن آف ٹیروریزم اس کے ساتھ پالٹکس آف اپیزمنٹ پاتا نہیں کیا کیا برائیاں لگ گئی ہیں جمہوریت کی سپیرٹ ختم ہو رہی ہے اور جمہوریت کے نام پہ ٹیروریزم اور ایک نادکھائی دینے والی عامریت آگے بڑھ رہی ہے اور اس ولاگ میں میں اپنے دوستوں کو اپنے ویورز کو یہی سوچنے کا موقع دینا چاہتا ہوں سوچئے اور نئی بحثوں کو جنم دیجئے آج کی بات میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح کی باتوں اسی طرح کی بحثوں کو آگے سننے کے لیے اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تو اسی یوٹیوب کے چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو دبا کے آپ کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں